اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ یقین جانیے پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے چند گھنٹوں میں وہ کار دیا ہے جس کا اندازہ شاید خود بھی پی ٹی آئی کو نہیں تھا وہ حیران کن مناظر جو میں آپ کو آگے چل کر دکھاؤں گا وہ حیران کن مناظر جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے وہ حیران کن مناظر آ چکے ہیں تمام تر رکاوٹوں کو ہٹا کر پی ٹی آئی کے دو بڑے کافلے بلکہ دو بڑے سنامی شہر اقتدار سے ٹکرا گئے ہیں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا ہے پہلا راؤنڈ پہلا مارکہ پی ٹی آئی کے نام رہا ہے تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے آنے والے دو بڑے کافلے اس وقت کہاں پہنچے ہیں بنیادی طور پر کے پی کے سے تین کافلے آئے ایک کافلہ گنڈا پور کی زیر صدارت دوسرا کافلہ شاہد خٹک کی زیر صدارت اور تیسرا کافلہ عمر ایوب کی زیر صدارت وہ تینوں کافلے اٹک کے پول پر اکٹھے ہوئے اور ان تمام تر کافلوں کا انتظار پنجاب سے آنے والے کافلے نے کیا یہ دو کافلے اس وقت کہاں پر پہنچے ہیں یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ حیران کن مناظر دکھاؤں گا جس نے اصل میں گیم چینج کیا وہ حیران کن مناظر جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی کو دیکھنے کو نہیں ملے وہ گیم چینجر مناظر جس نے شہر اقتدار میں بقیدہ دوڑیں لگوا دی ہیں وہ حیران کن مناظر ہمیں اب سے کچھ دیر پہلے دیکھنے کو ملے دیکھیں پی ٹی آئی نے اسلامباد میں اتجاج کے ساتھ ساتھ اس اتجاج پر بھی فوکس کیا تھا جو اتجاج اسلامباد کے علاوہ پوری دنیا میں ہونا تھا میں بار بار اپنی ویڈیوز میں آپ کو گزارش کھا رہا تھا کہ پی ٹی آئی بیق وقت چالیس ممالک میں اتجاج کرنے جا رہی ہے امریکہ برطانیہ کینیڈا اسٹریلیا یورپ کے تمام تر ممالک وہ جو اتجاج ہوگا وہ جو بین الاقوامی پریشر پی ٹی آئی بیلڈ کرنے جا رہی ہے وہ حیران کن ہوگا وہ گیم چینجر ثابت ہوگا دیکھیں امریکی صدارتی انتخابات کے بعد خاص طور پر امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد پی ٹی آئی کا بین الاقوامی سطح پر یہ اتجاج اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ تھا کیونکہ پی ٹی آئی یہ امیج دکھانا چاہتی تھی یہ مناظر دکھانا چاہتی تھی کہ پاکستان میں اصل طاقت کس کے پاس ہے پی ٹی آئی بین الاقوامی سطح پر ایک مومنٹم گین کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کی جائے عوامی طاقت ہمارے پاس ہے منڈیٹ ہمارے پاس ہے آٹھ فروی کو ہم جیتے پاکستان میں جو مسلط کی گئی حکومت وہ چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی ہے وہ اصل منڈیٹ نہیں ہے پچھلے چند گھنٹوں میں پی ٹی آئی کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی نا قابل یقین مناظر پوری دنیا سے دیکھنے کو ملے کسی ایک ملک سے نہیں پوری دنیا سے وہ مناظر دیکھنے کو ملے ہیں جو میں نے کم از کم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے ایک شخص اتجاج کی کال دے اور پوری دنیا میں اس طرح لوگ اس کال پر رییکٹ کریں اس طرح پوری دنیا میں لوگ نکلیں یقین جانی ہے یہ بڑے حیران کن مناظر تھے آپ سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کے سینکڑوں کار کنان امریکہ کے شہر نیو یوک کے ٹائم سکوئر کے علاقے میں اکٹھے ہوئے ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ٹائم سکوئر پر اکٹھی ہوئی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ٹائم سکوئر پر اتنی بڑی گیادرنگ کبھی نہیں دیکھی گئی یعنی دور دراز کے علاقوں سے لوگ ٹائم سکوئر پر آئے انہوں نے اتجاج میں شرکت کی ڈاکٹر شہباز گل جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں انہوں نے اس اتجاج کو لیڈ کیا دوسرا بڑا اتجاج برطانیہ کی ٹین ڈاننگ سٹریٹ میں ہوا میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اتجاج پی ٹی آئی نے آج برطانیہ میں کیا ہے جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں اتنا بڑا پاور شو نون لیگ لاہور اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں نہیں کر سکتی جتنا بڑا پاور شو پی ٹی آئی نے لندن میں کر دی ایسے مناظر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے پاکستان تو چھوڑ دیں جتنے بڑے کافلے کیپی کے اور پنجاب سے آ رہے ہیں خاص طور پر پنجاب جو نکل پڑا ہے جو گیم چینجر ڈیویلپمنٹ پنجاب سے ہو رہی ہے وہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں جو لندن کی سڑکوں پر ہمیں نظر آیا ہے یہ بھی حیران کن ہے اس کے بعد اٹلی میں بڑی تعداد میں لوگ نکلے نہ صرف اٹلی میں بلکہ یورپ کے تمام ممالک میں یعنی گریس آسٹریہ آئرلینڈ ڈبلین نوروے، سویڈن، سویٹزر لینڈ، فرانس، پیرس کوئی ایک ایسا یورپ کا ملک نہیں ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے کارکنان ہزاروں کی تعداد میں نہ نکلے ہوں پھر اسی طرح کے مناظر ہمیں آسٹریلیا سے دیکھنے کو ملے کانیڈا سے یعنی وہ پریشر جو پی ٹی آئی عالمی سطح پر بنانا چاہتی تھی کہ اصل طاقت ہم ہے ہمارے پاس منڈیٹ ہے ہمارے سے بات کریں ان چوروں سے بات نہ کریں چند گھنٹوں کے اندر بینل اقوامی سطح پر یہ جو میسج کنوے ہوا ہے وہ جو پیغام پی ٹی آئی دینا چاہتی تھی وہ پیغام تحریکن صاحب نے دے دیا ہے عالمی دنیا کی ہیڈ لائنز میں آپ تمام تر بڑے ٹی وی چینلز کو اٹھا کر دیکھ لیں فاکس نیوز، سی این این، بی بی سی آل جزیرہ یہ بڑے بڑے چینلز پی ٹی آئی کے اتجاج کو کوریج دیکھ رہے ہیں یقین جانے پی ٹی آئی نے بہت بڑا پہلا میدان مارا ہے اب میں آپ کو اس خبر کی تفصیل بتاتا ہوں کہ اس وقت تک کافلے کہاں پر پہنچے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آخر وہ کافلے کب اسلامباد میں داخل ہوں گے پنجاب سے کتنا بڑا کافلہ آ رہا ہے خیبر پختونخواہ سے کتنا بڑا آ رہا ہے خیبر پختونخواہ سے جو تین کافلے تھے وہ اٹک کے پول پر اکٹھے ہوئے عمر عیوب، شاہد خٹک اور علی امین گھڑا پور کا کافلہ پھر پنجاب سے جو مختلف کافلے آ رہے ہیں پنجاب سے کوئی ایک کافلہ نہیں آ رہا یعنی لاہور والا کافلہ علی حمزہ جس کو لیڈ کر رہی ہیں پھر اسی طرح فیصل آباد اور ملتان سے الگ الگ کافلے آ رہے ہیں پھر پنجاب کے چھوٹے شہروں سے الگ کافلے آ رہے ہیں اور ان کے لیے پلین یہ بنایا گیا تھا کہ وہ تمام طرح کافلے جیلم کے مقام پر اکٹے ہوں گے اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ وہاں سے خیبر پختونخواہ والا کافلہ اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ پر پہنچے اور یہاں سے پنجاب سے آنے والا کافلہ جیلم کو کروس کر کے اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ پر پہنچے گنڈا پور کے کافلے کو تو رات بھر مضامت کا سامنا کرنا پڑا رات بھر کنٹینرز بھی لگے تھے پولیس بھی شیلنگ کرتی رہی تمام طرطاقت کا استعمال پولیس اور اداروں نے کیا کہ کسی طرح خیبر پختونخواہ سے آنے والے اس کافلے کا رستہ روکا جائے لیکن روکا نہیں جا سکا جو گیم چینجر کافلہ ہے جو اس سارے سینیریو میں پوری صورتحال بدل رہا ہے وہ پنجاب سے ہیں ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ پنجاب سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے کیونکہ عموماً پی ٹی آئی کے احتجاج کا سارا فوکس خیبر پختونخواہ ہی ہوتا ہے اور اس ٹائم بڑے بڑے ویجولز دیکھنے کو جو مل رہے ہیں وہ خیبر پختونخواہ سے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہاں پی ٹی آئی کے حکومت ہے سوشل میڈیا کے لوگ اس کافلے کے ساتھ ہیں لاہور سے کافلے کی شکل میں آنے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ خیبر پختونخواہ کا کافلہ اس ٹائم اٹک تک پہنچا ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ پنجاب والے کافلوں میں بھی ہیں یعنی گیم چینجر ڈیویلپمنٹ پنجاب سے ہونے جاری ہے پنجاب نکل پڑا ہے پنجاب اس طرح کھڑا ہو جائے گا یہ بھی بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کی اس فائنل کال کے حوالے سے مجھے یاد ہے خان نے گنڈا پور کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ سارا فوکس خیبر پختونخواہ پر نہ کریں پنجاب کی قیادت کو بھی کہیں کہ وہ اس طرح بڑی تعداد میں لوگوں کو لے کر نکلے حماد ازر اور دیگر پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے اس اتجاج کو لیڈ کیا علیمہ خان خان صاحب کی بہن وہ بھی لاہور والے کافلے میں چل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑا زبردست بیلنس کیا ہے ایک طرف خیبر پختونخواہ دوسری طرف پنجاب دونوں کافلے ایک سے زیادہ بڑے دونوں کافلے جن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور یہ دونوں کافلے اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد میں اکٹھے ہوں گے اس ٹائم تک کی صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ اسلام آباد کو پچھلے دو دن باندھ رکھا گیا اور پی ٹی آئی کی یہ سٹیٹیجی ہے کہ اسلام آباد ہم سست روی کا شکار ہو کر پہنچیں گے یعنی فوری طور پر نہیں پہنچا جائے گا میں کل اپنے تمام تر ویلاغ میں آپ کو بار بار خبر دیتا رہا کہ پی ٹی آئی بائی ڈیزائن سلو چال رہی ہے پیش قدمی کار رہی ہے وہ بائی ڈیزائن سٹیٹیجی کے تحت اس طرح جا رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت کو مجبور کرنا چاہتی ہے کہ رستوں کو کھولا جائے پہلا سرکاری ورکنگ ڈی ہے منڈے کا دن ہے کیا تمام دفاتر اور امبیسیز کو آج حکومت بند رکھے گی پھر ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسلام آباد آخر کتنے دن تک باندھ رہے گا کیونکہ پی ٹی آئی جو مومنٹم حاصل کر چکی ہے خاص طور پر بین الاقوامی سطح پر جتنی بڑی تعداد میں آورسیز پاکستانیوں نے نکل کر خان کی کال پر لبائک کہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وجہ سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے آنے والے کافلوں کا جذبہ اور موٹیویشن آسمان پر چلا گیا ہے ظاہر ہے باہر کے لوگوں کو نکالنا ایک مشکل کام ہے اور پی ٹی آئی نے یہ کام کیا اور اس میں کامیاب ہوئے تو اسی وجہ سے صبح ہوتے ہی لوکل کافلے پنجاب اور خیبر پختونخواہ سے آنے والے ان کا ایک مومنٹم بدل گیا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کافلے شہر اقتداز سے ٹکرائیں گے تو صورتحال اس ٹائم بالکل مختلف ہوگی اب معاملہ یہ ہے کہ کل رات پولیس پی ٹی آئی کے کارکنان سے پیچھے ہٹتی رہی رکافٹوں کو شکست ہوتی رہی رکافٹیں ہٹاتے ہوئے کافلے جو ہیں وہ اسلامباد کی جانے بڑھ رہے ہیں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حکومت زیادہ دیر تک اسلامباد بند نہیں رکھ سکے گی کل چھبیس نومبر بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں ہر صورت اسلامباد کھولنا پڑے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اسلامباد نہ کھولیں پہلے چوبیس گھنٹے یعنی کل دوپیر تقریباً گیارہ بجے پی ٹی آئی کا احتجاز شروع ہوا پہلے چوبیس گھنٹے تو پی ٹی آئی نے میدان مار لیا یہ جو آساب شکن پہلے چوبیس گھنٹے تھے اس کا فاتح قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے جس طرح لوگ بڑی تداد میں خان کی کال پر نکلے ہیں یقین مانے یہ حیران کون ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہ کام صرف خان کر سکتا ہے نواز شریف آسف زرداری مولانا یہ جتنے بھی ماضی کے سیاستدان ہیں ان کو یہ خوش نصیبی کبھی نہیں ملی کہ ان کا ورکر اتنا لائل ہو یعنی آپ دیکھیں ایک مہینہ پہلے پی ٹی آئی نے اتجاج کیا وہ اتجاج کس طرح ختم ہوا سب ہی کو پتا ہے پھر دوبارہ انہی ورکرز کو موٹیویٹ کرنا بڑا مشکل تھا لیکن نہ صرف انہیں نکالا بلکہ وہ شیلنگ کا ورکر جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں پولیس کے پتھراؤں کا مقابلہ کر رہے ہیں کنٹینرز اٹھا رہے ہیں برحال خیبر پختونخواہ سے آنے والے کافلے پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکی ہیں پنجاب سے آنے والا کافلہ بھی اسلامباد کی حدود میں داخل ہونے جا رہے ہیں سو گیم آن ہے پی ٹی آئی نے وہ کر دیا ہے جو شاید خود پی ٹی آئی نے نہیں سوچا تھا وہ حیران کن مناظر جس نے گیم چینج کر دیا ہے پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے اگلے چند گھنٹے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی اگر پہلے چھانوے گھنٹے کے اندر یہ مومنٹم گین کر لیتی ہے تو ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا